اگر آپ ایک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس پی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مہتبور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو آپ کی انکم کو بڑھا دینے والی ہے جب کوئی بھی آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر اکاؤنٹ کو اوپن کرانے کے لیے آتا ہے تو موسٹی جو کسٹمر کے جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے انسٹینٹ ایٹیم کارٹ چاہیے اپنا فان پر گوگل پر یو پی آئی آئی ڈیا بنانے کے لیے لیکن اسٹیٹ بینک میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ڈیویٹ کارٹ کو اس کے کسٹمر کے ایڈرس پر پہنچنے کے لیے میکزمم پندرہ دن تو لگی جاتے ہیں کم سے کم اور موسٹی ہوتا کیا ہے کہ بینک ڈیویٹ کارٹ کو کسٹمر کے ایڈرس پر جو پہنچاتی ہے وہ بائی پوشٹ پہنچاتی ہے پوشٹ آفیس کے دوارا تو پوشٹ آفیس میں یہ ہمیشہ یہ کوتہ ہی بنی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ سشتی کرتے ہیں کسی بھی آئیٹم کو کسٹمر کے ایڈرس پر ٹائم پر ڈیوری کرنے میں مطلب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کا پوشٹ آفیس کے مادیم سے کوئی بھی ڈاک آ رہی ہے اور وہ ٹائم پر آپ کے گھر پر پہنچ جائے تو یہاں پر خاص طور سے میں اپ ڈیٹ آپ کو یہ دینے والا ہوں کہ اسٹیٹ بینگ آف انڈیا نے اس سمسیہ کو ٹوٹلی بلکل ختم کر دیا ہے ایک اپ ڈیٹ کو جاری کر کے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب آدھار کارٹ کے مادیم سے بھی کوئی بھی گراک اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کا گراک ہے اور اس کا اکاؤنٹ اس بینگ میں کھولا ہوا ہے تو وہ اب صرف آدھار کارٹ کے مادیم سے ہی اپنا فان پر بنا سکتا ہے اپنا یوپی آئی پین کو سیٹ کر سکتا ہے یوپی آئی پین کو بنانے کے لیے اب ڈیویٹ کارٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈیویٹ کارٹ سے ابھی بھی بن رہا ہے بڑ دو آپشن یہاں پہ آگئے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ آدھار کارٹ کا بھی آپشن آبیلیول ہے اور سادھی سادھ میں ڈیویٹ کارٹ کا بھی ہے تو یہاں پر جب بھی آپ کسی بھی کسٹمر کے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے والے ہیں اور کسٹمر آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے انسٹینٹ اپنی آن لائن سرویسیز چالو کرنی ہے مجھے آپ دیکھیں انسٹینٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس پی پر یہ پلس پوائنٹ ہو چکا ہے کہ آپ جتنے بھی اکاؤنٹ کو اوپن کیا جا رہا ہے وہ سب کے سب انسٹینٹ اپن اکاؤنٹ اوپن ہو رہے ہیں یعنی کہ اکاؤنٹ جیسے ہی آپ کر دیتے ہیں اوپن کر دیتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے بھر جب تک کی بینک سے وہ آتھرائیز نہیں ہوتا ہے تب تک وہ آدھار اس میں لنک نہیں ہوتا ہے اور کسٹمر اس میں فائننشل ٹرانجیکشن نہیں کر پاتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کسٹمر کا اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد گراہک اپنے آدھار کارٹ کے مادیم سے اپنے فان پے کو ریسٹرٹ کر لے گا تو وہ اپنے یو پی آئی آئی ڈی کے مادیم سے ٹرانجیکشن بہت اچھے سے کر سکتا ہے جس طریقے سے ہوتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ جانکاری کیوں دے رہا ہوں یہ سب انفیومیشن بتانے کا آپ کو کیا موٹیو ہے موٹیو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کسٹمر کے اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی ایکسٹرہ ہنڈیڈ روپیز کی اور انکم ہو سکتی ہے وہ کس طریقے سے ہوگی جیسے کہ اسٹرٹ بینک آف انڈیا نے آدھار کارٹ کے مادیم سے UPI pin کو سیٹ کرنے کا آپشن دے دیا ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہونے والا ہے جب بھی آپ کسی بھی گرہا کے اکاؤنٹ کو اوپن کر رہے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اکاؤنٹ کسٹمر کو جو موبائل امبر ہے وہ بینک میں ریسٹرڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر ترنت آپ کسٹمر کے فون پے کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کے فون پے کو لاغن کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ اپنا فون پے کو اوپن کریں گے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے فون پے کو اوپن کریں گے اور فون پے اوپن کرنے کے بعد refer air unn والے option پر جائیں گے وہاں سے آپ فون پے کے لنک کو کسٹمر کے موبائل نمبر پر بھیجیں گے وٹس اپ کر دیجئے اس کو شیئر کر دیجئے اور اس کے موبائل سے اس لنک کے مادیم سے فون پے کو آپ ڈانلوڈ کیجئے انسٹال کیجئے انسٹال کرنے کے بعد ترنت آپ آدھار کارڈ کے مادیم سے کیونکہ ابھی آپ اکاؤنٹ اوپن کری چکے ہیں اب آپ آدھار کارڈ کے مادیم سے اس کے فون پے کو create کر دیجئے UPAID کو set کر دیجئے pin بنا دیجئے اب ایک چھوٹا سا آئیک دس بیس روپے کا کوئی transaction کر دیجئے اس کے بعد ہنڈیڈ روپیز کا commission آپ کے فون پے کے wallet میں آ جائے گا اس طریقے سے آپ کو ہنڈیڈ روپیز کی income ہو جائے گی ایک نیا فون پے refer کرنے پر یہ refer income میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے لیے اسی لیے possible ہے کیونکہ آپ جس customers کا account کو open کریں گے اس کی requirement ہے کہ وہ اپنا ایک فون پے بنانا چاہتا ہے لیکن ATM card کی ثروف فون پے بنتا ہے وہاں پہ debit card کی details آپ کو ڈالنے پڑتی ہیں debit card تو آپ اس کو دے نہیں سکتے بہت آدھار card کے مادیم سے آپ یہ کام بہت ہی اچھے سے کر سکتے ہیں اس سے کہ ہر ایک account کو open کرنے پر آپ کو extra 100 روپیز کی income ترند ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ extra پیسے کمانے کی جو trick میں نے آپ کو بتائی ہے i hope آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں اور first time آپ ہمارے اس channel پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو please ایک بار subscribe ضرور کیجئے گا اور bell icon گوئی press کیجئے گا تو چلے دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی update کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند